بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا چپٹر فور یہاں پر ہم نے سٹڈی کرنا ہے سیل اور جیسو کے وارے میں چیک تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ what is basically a cell اگر ہم انٹروڈکشن دیکھیں تو ہمارے پاس جتنے بھی organisms ہیں جتنے بھی living organisms ہیں وہ سب کس چیز سے بنے ہیں وہ سیل سے بنے ہوئے اور کچھ ایسے organism ہے جو single cell ہے اس کو ہم unicellular کہتے ہیں کچھ ایسے organisms ہیں جو کہ ایک سے زیادہ cell سے بنے اسے ہم کہتے ہیں multicellular اگر ہم cell کو دیکھیں یہ basically structural and functional unit of life ہے یعنی life اگر exist کر رہی ہے اس earth پہ it is just because of this living cell ٹھیک ہے ہمارے پاس مختلف قسم کے organisms ہیں cell کا مختلف function ہے مختلف cell combineوں کے tissue بناتے ہیں اور ہر ایک tissue کا specific function ہوتا ہے چاہے وہ plants میں ہو چاہے وہ animal میں ہو اس chapter میں ہم لوگ plants اور animal کو دونوں میں دیکھیں گے کہ cell کے اندر جو ہے کیا organelles ہیں اور ان کا کیا کام ہے تو cell کو ہم نے دیکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم پہلے microscopeی کو دیکھیں microscopeی basically کیا ہے کہ کسی بھی چھوٹے organism کو یا کسی بھی چھوٹی چیز کو بڑھا کر کے دیکھنا ٹھیک اس میں دو چیزیں important ہوتی ہے magnification important ہوتی ہے دوسرے کیا ہے اس کے resolution power normal اگر ہم عام آنکھ کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس اتنی power نہیں ہوتی ہے ہم کسی بھی چیز کو hundred times جو ہے بڑھا کر کے دیکھیں مگر ہمارے پاس ایسے microscope جو ہے وہ موجود ہیں جس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کسی بھی چیز کو یا کسی بھی specimen کو ہم hundred times thousand times ten thousand times یا اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کو magnify کر کے دیکھ سکتے ہیں magnify means ہم اس کو بڑھا کر کے دیکھ سکتے ہیں resolution means کہ کتنا بھی کوئی چیز ہم کو کوئی بھی image ہو وہ کتنی visible ہے کتنی اس میں clarity ہے ٹھیک ہے تو normal آنک جو ہے وہ point one millimeter جو ہے وہ clear دیکھ سکتی ہے وہ normal human eye resolution ہے بٹ ہمارے پاس اس سے زیادہ powerful ہمارے پاس different types of microscope آئے جاتے ہیں اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان microscope کا کام کیا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں پہلا microscope ہمارے پاس کیا ہے compound یا light microscope یعنی light کو use کیا جاتا ہے اس کو simple کسی بھی light کے ساتھ connect کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے light یہ ہم آپ کے پاس مختلف lenses ہیں یہاں پر specimen رکھا جاتا ہے اور simple light rays اس پاس ہوتی اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ light کو reflect کرتی ہے واپس specimen پر آتی ہے اور وہ چیز ہم کو lens کے ساتھ reflect کر کے ہمیں 10 times یا 100 times بڑھا کر دکھاتی ہے ٹھیک تو microscope جو یہ light microscope is اس میں light کو use کیا گیا اور کسی بھی object کو جو کہ 2.2 micrometer ہے اتنی ہی مطلب organism کو بڑھا کر دکھا سکتی ہے اور اس کی magnification کتنی ہو سکتی ہے کہ 1500 times جو بڑھا کر دکھائیں گے جب کہ آپ دیکھیں electron microscope میں ہمارے پاس دو قسم کے electron microscope ایک scanning electron microscope اور ان دونوں میں کیا ہوتے کہ دونوں میں ان دونوں microscope میں کیا جاتا ہے بیم of electron کو یا electron magnet کو کیا جاتا ہے پاس کیا جاتا ہے electron microscope میں سے اور جس کی وجہ سے یہ کرتی ہے یا تو ہمیں یہ 3D image دیتی ہے یا تو 2D یا 2 dimensional image دیتی پہلا ہم دیکھتے ہے 3D view کون دیتی ہے scanning electron microscope اب scanning electron microscope کو دیکھا جائے اس میں بیسک کیا ہوتا کہ سپیسیمن کی سرفیس کے اوپر گول لگا ہوتا ہے تو اس کو light electron beam of light جو جہاں جہاں پر اس کے اوپر سرف کو سٹی کرتی ہے اس لیے یہ 3D picture دیتی ہمیں ٹھیک on the other hand اگر ہم دیکھیں یہاں پر transmission electron microscope ہے یہ two dimensional ہمیں picture دکھاتی ہے کسی بھی specimen کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ specimen کے اندر سے electron کو پاس کیا جاتا ہے اور at the end یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ fluorescent screen ہوتی ہے اور اسے screen پر کیا کیا جاتا ہے کہ 2D fluorescent image آپ کو like television جیسے ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر image دیتی ہے جبکہ اوپر والے اگر آپ اس میں دیکھیں scanning electron microscope میں وہ آپ کو ٹیلی ویزن type picture کسی بھی image کا دیتی ہے یہ آپ کو internal cell کے اندر فار اگزمپل ہمارے پاس ایک وائرس ہے ہم نے ایک وائرس کو یہاں پر رکھا اس کی 3D structure کو identify کرنے کے لئے ہم یہ electron دیکھ رہے اب ہم نے دیکھ ہے کہ وائرس کے اندر اس کے اندر کیا موجود ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم نے دیکھنے کے لئے کیا جاتا ہے اس transmission electron microscope یعنی آگے آپ جیسے ہی پڑھیں گے کہ cell جو ہوتا ہے cell کے internal structure کو study کیا گیا ہے تو اس microscope کو دیکھ کیا گیا اور اس کو جو structure identify کیا گیا وہ اس electron کے microscope کی گیا ہے اگر آپ دیکھیں اس میں بھی وہی relationship آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں کون سا آپ کو کتنا clear image دکھاتا ہے تو electron microscope آپ کو تقریبا جو ہے کوئی کسی بھی چیز کو بڑا دکھا سکتی ہے ٹھیک ہمارے پاس جو history آتی ہے کسی بھی cell theory کی ان سب کو summarize کی گیا یہ مختلف scientist آپ پر go through کر لیں بہت ایزی ہے ان سب کو summarize کر کے یہ چار points بنائیں گئے ہیں کہ cell theory ہے کیا اس کو understand کرنے کے لیے جتنے بھی living organism ہے وہ سب cell سے بنے ہیں اور cell ہی ہمارے پاس smallest unit of life living body ہے یعنی جتنے بھی living body ہے وہ کس چیز سے بنی ہے وہ cell سے بنی ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے cell کے علاوہ کچھ ایسے particles ہوتے جسے ہم کہتے ہیں acillar particles چونکہ cell کا حصہ نہیں ہوتی اس طرح کی cell particles میں کیسے organism آتے ہیں وائرس اور نارمل پرائیوانت ہے چھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک organism ہے اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی organism ہیں وہ cell سے بنے ہوتے مگر اس دنیا میں لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک cell structure ہو کچھ ایسی living bodies ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے ایک ہی nucleic acid ہوتا ہے یا دین موجود ہوتا ہے یا رن موجود ہوتا ہے اگر آؤٹ آف دو باڈی آپ دیکھیں کسی بھی وائرس کو کسی host کے باہر دیکھیں تو ان کی properties ہوتی ہیں بلکل non living کی طرح ان میں کوئی ایسی property جب تک یہ ان کا host نہیں ہوتا جیسے ہی اس کا host وائرس اپنی host پہ attack کرتا ہے یہ ایک living body میں convert ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی اگر آپ non living کی properties کیسے ہمیں نظر آتی ہے اس میں organelles وغیرہ کوئی موجود نہیں ہوتا اور اس میں کوئی cell membrane بھی موجود نہیں ہوتا یعنی اس کے اندر جیسے cell membrane کا کام ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز اندر آتی ہے اس میں کوئی ٹرانسپورٹ کا کسی قسم کا کام نہیں ہوتا مگر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو host ملتا ہے تو یہ کیا کرتے ایک تم سے اپنا یہ جینیٹک material ٹرانسپور کرتے ہیں اور دوسری جگہ میں بیج دیتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکل ٹائم لائن آف سل تھیوری آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے بائیلوجسٹ کدھر کتے ان کی کیا کانٹریبیشن تھی یہ اپنے سمکر ہے کہ ہم پلانٹ اور انیمل سل کو ہی جو ہی دیفرنشییٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ سل ہے یہ ہمارے پاس ایک انیمل سل ہے ٹھیک اب اس کو بیسکلی دیفرنشیٹ کیا جاتا ہے ان کو دیفرنشیٹ کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ سل جو ہے وہ دو ٹائپ کی ہوتے ہیں ایک پروکیریوٹک سل ہوتے ایک 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 پروکیریوٹک سل میں کیا ہوتا ہے کہ میمبرین باؤنڈ کوئی نیوکلیس نہیں ہوتا جیسے وائرسز ہیں بیکٹیریاز کے اندر جو جو جینیٹک مٹیریل ہوتا وہ کسی نیوکلیس میں بند تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ نیوکلیر میمبرین ہوتا ہے اس نیوکلیر میمبرین کے اندر ان کا جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے جینیٹک مٹیریل ایکسپوز نہیں ہوتا کسی بھی سل کے اندر دیریکٹ لی تو یہ دیفرنس ہوتا دونوں میں اور اگر آپ ہر سل کو دیکھو ہر ہوتے ہیں تو دیفنیٹ اس میں ایسے اورگینیلیز ہوں گے کیوں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ پھوٹو سنتیس کر سکتے اور اینیمل میں ایسے ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ کوالیٹی کیونکہ وہ آٹو ٹروف نہیں ہے تو اس میں کوئی ایسے اورگینیلیز جو ہیں وہ پریزنٹ